بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں میرے کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج ہم اپنے کچھر میں بنانے والے ہیں بہت ہی مزے دار چکن رول بہت ہی سوفٹ اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو بہت ہی مزے دار چکن رول بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے یہ کیسے بنتے ہیں چلیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں جی میں نے لیا تین کپ میردہ اس کپ کے ساتھ میں نے میر کیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے دو چائے کی چمچ ڈرائی ایسٹ دو چائے کی چمچ شکر آدھا چائے کی چمچ نمک اور اس کو میکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی میکس ہم نے کر لیا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے دو کھانے کی چمچ کوکنگ ہوئل اور اس کو بھی ہم میکس کر لیں گے آٹے کو گوننے کے لیے ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے زیادہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے اب حسبے ضرورت اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے اور جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ایک سوفٹ رو ہم اس کی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی آٹے کو ہم نے تیار کر لیا ہے نہ زیادہ سہت ہونا چاہیے نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے اس طرح کا آٹا ہونا چاہیے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اویل لگا دیں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم روم ٹمپریچر پر رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے اتنی دیر ہم اس کی مزیدار سی سٹفنگ تیار کریں گے سٹفنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں جی دو میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا اب اس کو ہم ایک پین میں شامل کریں گے ساتھ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تین کھانے کے چمچ کوکنگ گوئل اور اس کو ہم ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے ہم نے براؤنی کرنا اور ساتھ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک سبز میرچ یہ دیکھیں جی پیاز کو میں نے ہلکا سا سوفٹ کر لیا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چار کھانے کے چمچ کون یہ میں نے فروزن استعمال کیے آپ فریش بھی بوائل کر کے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور ایک میٹ کے لیے ہم اس کو سوفٹ کریں گے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چکن چکن کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا چکن کے میں نے اس طرح ریشے ریشے کر لیا اب یہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے یہ ہے پانسو گرام ایک سے دو منٹ ہم چکن کو بونیں گے دیکھیں جی چکن کو ہم نے بون لیا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک شملہ میچ اس کو میں نے اس طرح بری کاٹ لیا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ساتھ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ڈیٹھ کھانے کا چمچ میدہ میدہ ڈال کے ہم اس کو ایک سے دو منٹ بھونیں گے کہ میدے کا کچھا پن تھوڑا سا ختم ہو جائے یہ دیکھیں جی میدے کو ہم نے اس کے اندر شامل کر کے اچھے سے بھون لیا ایک سے دو منٹ اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک کپ دودھ آنچہ ہم سلو کر دیں گے ساتھ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک چائے کا چمچ سفید مرچ کا پورڈر ایک چائے کا چمچ کوٹی لال مرچ یا پھر اپنے ٹیس کے حساب سے آدھا چائے کا چمچ حبس اور نمک آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام لگے تو آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو آنچہ ہم تھوڑی سی تیز کر دیں گے اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ دودھ اچھے سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیا اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک سبس پیاس بھری کاٹ کے آپ اس کے اندر سبس دنیا بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں جی اس طرح کی سٹفنگ ہونی چاہیے یہ دیکھیں اچھے سے خوشک ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں جی آٹا ہمارا سائز میں ڈبل ہو چکا ہے اب اس کو ہم باہی نکالیں گے اب اس کو سٹ کر کے ہم اس کے پیڑے کاٹ لیں گے جس طرح ہم روٹی کا پیڑا تیار کرتے ہیں یہ بکل ویسے ہی ہے اس کا سائز بھی اتنا ہی ہے اسی طرح ہم سارے پیڑے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی سارے پیڑے ہم نے تیار کر لیے اب ایک پکڑیں گے اس کو ہم روٹی کی طرح پتلا بیل لیں گے روٹی گول ہوتی ہے ہم نے اس کو گول نہیں بیلنا ہے ہم نے اس کو لبائی میں بیلنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو لبائی میں بیل لیا ہے بلکل پتلا روٹی کی طرح اب ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر ہم رکھ دیں گے سٹفنگ تھوڑی سی ہم اس کے اندر رکھ دیں گے مزرالہ چیز سب سے پہلے ہم اس کو سائٹ سے بند کریں گے دوسری سائٹ سے بند کریں گے اب اس کو ہم رول کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اسی طرح ہم دوسرا کر لیں گے اسی طرح ہم سارے رول تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے آون کی ڈش لے کے اس کے اندر میں نے بٹر پیپر بچھا دیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اوئل لگا دیا ہے دیکھیں جی سارے رول میں نے ڈش کے اندر سیٹ کر دیئے اب اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے بیس منٹ کے لیے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں دیکھیں جی بیس منٹ کے بعد یہ کیسے سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں اب ایک بول کے اندر ہم لے لیں گے ایک انڈا اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اب اس کے اوپر ہم کر دیں گے انڈے کا برش انڈا ہم نے اچھے سے لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اس فید دل 180 ڈگری پہ آون کو میں نے پہلے سے پری ہٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی سارے رول ہم نے تیار کر لیا ہے اب ان کو ہم بیگ کریں گے 180 پر 25 سے 30 منٹ کے لیے ترمیان میں ہم ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے رول بیگ ہو چکے ہیں بہت مزے کے لگ رہے ہیں اب ان کو ہم ڈی شوٹ کریں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں جی چکن رول کو ہم نے ڈی شوٹ کر لیا ہے یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں باہر سے بھی اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں اس کی سٹفنگ بھی بہت مزے کی ہے ہے نہ مزے کے بہت مزے کے ہیں یہ آپ ان کو ایک بار ضرور بنائیں بچوں کے ٹیفن بوکس کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہے تو آپ اپنے بچوں کو ایک بار بنا کر ضرور کھلائیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ اپنا بہت سر اخیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت مزے کی رسبی کے ساتھ اللہ حافظ